بریسٹ انہائنسمنٹ یا بریسٹ ریشیپنگ یا بریسٹ کا سائز انکریز کرنے کی جو کاسمیٹک سرجری ہے کن لوگوں کو کروانی چاہیے چاہیے لڑکیاں جو اب سولہ اٹھارہ سال کیا اور ان کی بہت بریسٹ سائز چھوٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کپڑے پہننے میں اپنا باڈی ایمیج کی وجہ سے کافی ڈپریسٹ فیل کرتی ہیں دونوں بریسٹ کو ایک سائز یا شیپ میں لانے کے لیے بھی بریسٹ آگمنٹیشن یا بریسٹ کا سائز انہائنس کر کے ان کو ایک شیپ میں لیا جا سکتا ہے کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے کیونکہ ایک بہت مد تھی کہ شاید اس سے کینسر بھی پھیلتا ہے سی میڈم آج کل سپیشلی جو ہے وہ بریسٹ انہائنسمنٹ یا بریسٹ ریشیپنگ یا آگمنٹیشن جس کو آپ کہہ لیں یا بریسٹ کا سائز انکریز کرنے کی جو کاسمیٹک سرجری ہے یہ بہت ان ہو رہی ہے پاکستان میں خواتین میں بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کن لوگوں کو کروانی چاہیے اور کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے کیونکہ ایک بہت مد تھی کہ شاید اس سے کینسر بھی پھیلتا ہے تو اس کو ذرا کلیر کر دیجئے گا اچھا جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ کن لوگوں میں کروانی چاہیے اس کی ڈیفرنٹ انڈیکیشنز ہیں جو کہ بریسٹ کا سائز انہانس کرنے کے لیے کون کون سی فیمیلز میں ہم کہیں کہ انڈیکیشن بنتی ہے ایک تو لڑکیاں جو اب پیبرٹی پہ پہنچی ہیں اور سولہ اٹھارہ سال کی ہیں اور ان کی بریسٹ کا سائز جو ہے ان کی باڈی سٹرکچر کے حساب سے اچھا نہیں ہے یا بہت بریسٹ سائز چھوٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کپڑے پہننے میں اپنے باڈی ایمیج کی وجہ سے کافی ڈپریسٹ فیل کرتی ہیں باڈی شیمنگ کا شکار ہے تو وہ ایک انڈیکیشن ہے فور بریسٹ آگمنٹیشن اس کے علاوہ ایسی خواتین جس میں کنجینٹل جو لڑکیاں ہیں جن میں دونوں سائز کی بریسٹ ایک شیپ کی نہیں ہے یا ایک سائز کی نہیں ہے تو اس لیے دونوں بریسٹ کو ایک سائز یا شیپ میں لانے کے لیے بھی بریسٹ آگمنٹیشن یا بریسٹ کا سائز انہانس کر کے ان کو ایک شیپ میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ویسے خواتین جو اپنا سائز انہانس کرنا چاہ رہی ہیں یا سائز بڑھانا چاہ رہی ہیں جیسے کہ کوئی بھی سرجری ہوتی ہے وہ کسی فنکشنل پرابلم کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ آپ کی ایک ڈیزائیڈ وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہتر یا امپروف کرنا چاہ رہے ہیں تو تیسٹی ایک انڈیکیشن اس کی آپ کی کوئی سائز بھی ہیں اس کے علاوہ جو چوتھی چوائسز ہے جیسے کہ فیمیلز پریگننسی کے بعد بریسٹ کا وولیوم کم ہو جاتا ہے یا شرنک کر جاتا ہے اور ساتھ بریسٹ سیک بھی کر جاتی ہے اس بریسٹ کو بھی لفٹ کرنے کے لیے یا اس میں وولیوم دینے کے لیے اس کو بریسٹ کو انہانس کیا جا سکتا ہے جس میں آپ نے ایک اپشن جسٹ کی بریسٹ امپلانٹ تو انہانس کرنے کے بھی ڈیفرنٹ طریقے ہیں جو آپ بات دوسرا کوئیسن آپ کا تھا کہ سیلکون امپلانٹ کے ساتھ ایک جو میتھ ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے اس وقت انٹرنیشنل سٹڈیز ہیں اور جو امپلانٹ اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں اور جو پاکستان میں بھی استعمال ہو رہے ہیں وہ امپلانٹ ہیں جن کے ساتھ پچھلے دو صدیوں میں سٹڈیز ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈاکیمنٹڈ بریسٹ کینسر کا کیس نہیں ہے اس میں آیا ایک جو ہے وہ امپلانٹ ہی ایک طریقہ ہے اس کو انہینس کرنے کا ہی اس کے علاوہ بھی کوئی میتھرڈز ہیں آپ کے پاس اس میں دو سے تین قسم کے طریقے ہیں ایک تو جو انٹرنیشنلی اور ساری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے سیلکون امپلانٹ ہے جسے آپ ایک ہی سرجری کے تھو اپنا ڈیزائیڈ امپلانٹ سے ایک امیجیٹلی اپنا سائز امپروف کر سکتے ہیں دوسری آپشن جو ایویلیول ہے جو اب بہت ان بھی ہو رہی ہے جو کہ فیٹ گرافٹنگ کی آپشن ہے جیسے کہ ہم لائپو سکشن سے باڈی کے کسی حصے سے فیٹ کو نکالتے ہیں وہ ہی نکلیوی فیٹ آپ پیٹ سے یا ٹانک سے نکال کے وہ ہی بریس میں انجیک کر سکتے ہیں with the help of small cannulas اور اس سے بھی سائز کو انہینس کیا جا سکتا ہے یہ ایک نیچرل وے ہے of increasing the breast size کہ اس میں آپ کوئی آرٹیفیشل یا امپلانٹ نہیں ڈالتے آپ باڈی سے ہی فیٹ لیتے ہیں اور اس کو بریس میں ڈال کے اسے سائز انکریز کر سکتے ہیں لیکن definitely اس کے بھی اپنی کچھ limitations ہیں اسی طرح تیسرا جو اب بہت زیادہ لوگ خواتین یا لڑکیاں فون کر کے پوچھتی ہیں question وہ ہے جی breast fillers کا اچھا اس کے بارے میں میں تھوڑا سا اس لیے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ہر چیز کی indications نہیں پتا breast fillers ایک تو minor changes کے لیے ہوتے ہیں جیسے face میں بھی fillers کیے جاتے ہیں وہ ایک minor changes کے لیے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ fillers are not permanent وہ رہتے نہیں ہیں وہ دو سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اس لیے breast جب آپ size increase کرانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ depend کرتے ہیں کہ آپ ایک qualified plastic surgeon سے consult کریں جو کہ آپ کی body shape کیا ہے اور آپ کیا چاہ رہے ہیں ان تو اس کی accordingly وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے implant best ہے fat grafting best ہے یا fillers اس کے لیے options ہیں so اس لیے ہمیں definitely ایک opinion کے اوپر base کرنا چاہے کہ ہمیں کس procedure کی طرف جانا چاہے یہ تینوں options available ہیں یہ discuss کرنے کے بعد کس کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں تو آپ اس پہ decide کر سکتے ہیں کہ کس option کو آپ choose کرنا چاہتے ہیں سمیم ایک بہت question میرے mind میں ہے اس سے regarding کہ جو ماں especially آج کل ماں نے بچوں کو دودھ پی لانا چھوڑتی ہے کہ جی breast کا جو ہے وہ size ان کا size میں یا shape میں کوئی فرق آئے گا تو ان کے لیے کیا message آپ کو کہ اس میں کیا کیسے وہ بچوں کو feed بھی کرا سکیں اور ان کی breast بھی جو ہے وہ normal رہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک natural mechanism ہے جیسے پیٹ کی skin بھی pregnancy کے ساتھ stretch ہو جاتی ہے اور وہ لٹک جاتی ہے اسی طرح breast کا بھی یہی ہے کہ breast کیونکہ during pregnancy اور breast feeding کے دوران کیونکہ اس کا size بڑھ جاتا ہے اور جب وہ breast feeding چھوڑواتے ہیں تو size shrink کر جاتا ہے اس کی وجہ سے skin میں تھوڑی سی آپ کے لیکسٹی آ جاتی ہے different exercises کہا جاتا ہے کہ muscle strengthening exercises ہیں کہ وہ breast کو lift کر کے رکھیں younger age group میں breast جو skin ہے اس کیونکہ elasticity بہتر ہے وہ shrink back بھی کر جاتی ہے لیکن with advancing age skin کی لیکسٹی سٹی کم جیسے کہ اس کے elastic fibers وہ damage ہوتے جاتے ہیں اس میں recoil کرنے کی یعنی کہ اس skin میں واپس آنے کی tendency کم ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں exercises ایک حد تک helpful ہو سکتی ہیں لیکن بعد میں آپ different surgeries کے طرح breast lift یا breast کا size enhance کر کے بھی اس کو reshape کروا سکتے ہیں تو اس لئے breast feeding یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کروائیں کیونکہ pregnancy کے ساتھ بھی جب breast stretch ہوتی ہے اور واپس جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ saggingness آ جاتی ہے اگر breast feeding نہیں کراتے اس کے کوئی نقصان بھی ہیں breast feeding نہ کروانے کے نقصانات میں definitely یہ ہے کہ اگر آپ breast feed نہیں کروارے تو اس وقت breast میں infection ہونے کے chances ہیں وہ وہاں پہ milk ہے breast cancer کے ساتھ بھی association ہے لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نہ feed کرائیں تو اس کی وجہ سے breast cancer بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے multiple وجوہات ہیں تو ہم صرف ایک reason ہو سکتی ہے لیکن بہت significant جیسے ایک implant کسی نے young age میں young girl نے implant اپنی breast shape بہتر کرنے کے لیے لگوا لیا اب اس کو جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے تو کیا وہ بعد میں بچوں کو feed کرا سکتی ہیں with dead implant بالکل جی یہ implant جو ہے یہ breast کو deform نہیں کرتا breast کے اندر نہیں رکھا جاتا ہے یہ breast tissue کے نیچے رکھا جاتا ہے اس وجہ سے breast feeding normally یہ females کروا سکتی ہیں pregnancy کے بعد اپنی بچوں کو breast feeding normal ہوتی ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے کہ آپ کی feeding میں یا آپ کے جو اس کا function ہے breast کا اس میں normal رہتے ہیں ایک اور جو آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ ایک اور بھی جو ان کے concern ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ breast میں کوئی future میں کوئی guilty بنے تو شاید diagnosis میں problem ہو تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی breast میں کوئی guilty بنتی ہے یا کوئی اور بھی وجہ کے وجہ سے بن سکتی ہے تو وہ بھی diagnosis اس کی وجہ سے hamper نہیں ہوتا یا کوئی کہیں کہ وہ اس کو mask نہیں کر دی timeplant کہ آپ کا diagnose نہیں ہوگا تو یہ سارے myths ہیں اس کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو last thing ہے اس میں یہ ہے کہ شاید لوگ اس کی cost سے بہت ڈرتے ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیا government level پہ بھی ہو رہی ہے یا یہ صرف private sector میں ہو رہی ہے اور around about کتنی cost میں یہ آپ کو ایک جو average cost ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے actually جو breast implants ہیں یہ پاکستان میں تو بنتے نہیں ہیں یہ باہر سے ہی import ہوتے ہیں دوسرا breast augmentation یا breast کا size enhance اگر تو بچی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ breast کی shape میں فرق ہے یا کوئی آپ کہیں کہ بیدائشی طور پہ کوئی اس میں فرق ہے تو اس وجہ سے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ breast reconstruction کی طرف جاتے ہیں لیکن جو آپ اپنی choice پہ کراتے ہیں تو وہ ایک cosmetic surgery ہے تو cosmetic surgery دنیا میں کہیں میں بھی نہ insurance cover کرتی ہے نہ ہی یہ public sector میں ہوتی ہے اس کو as a cosmetic surgery اگر public sector میں بھی ہو تو وہ as a paid heek ہوتی ہے اور implant public sector میں بھی for cosmetic surgery available نہیں ہے اگر available ہے تو وہ صرف breast reconstruction کے لیے available ہے یعنی کہ cosmetic surgery آپ کی government level پہ یہ کیونکہ by choice ہے تو یہ آپ privately آپ کو کرانی پڑے گی بہت شکریہ thank you very much